موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساکب سے خبریں سنیے موسیقی عقیدت پیش کرنے کے لیے آج جو میں دفاع و شہدہ منایا جا رہا ہے موسیقی وزیراعظم نے اسلام آباد میں جو میں دفاع و شہدہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہدہ اور غازیوں کو زبردست قراج عقیدت پیش کیا اور ان کے قربانیوں کو سراہا ہے موسیقی منصوبہ بندی کے نگرہ وزیر نے اس عظم کا اعادہ کیا ہے کہ بوری حکومت ملک میں کاروباری سہولت کے مواقع فراہم کرے گی اور نگرہ وزیر تجارت نے کہا ہے کہ پاکستان اور ازمکستان نے اپنے دو طرفہ تجارتی تعلقات کی بحالی میں نمائی پیش رفت کی ہے ریڈیو پاکستان کی اوفیشل موبائل ایب جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ تازہ ترین خبریں ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پاڈکاسٹ سرویس اور بہت کچھ تو ابھی وزیٹ کریں ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے سلیش ایپس اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی اوفیشل موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کریں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ملک بھر میں آج جو میں دفاع و شہدہ منایا جا رہا ہے جس کا مقصد تمام خطرات سے وطن عزیز کی سرحدوں کا دفاع کرنے کے اہد کی تجدید کرتے ہوئے انیس سو پینسٹ کی جنگ کے شہدہ اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے انیس سو پینسٹ میں آج ہی کے روز بھارتی فورسز نے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے بین الاقوامی سرحد کو عبور کیا مگر ہماری بہادر مسلحہ فاج نے پوری قوم کی حمایت سے دشمن کے مضموم عزائم خاک میں ملا دیئے دن کا آغاز بفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور صبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس طوفوں کی سلامی سے ہوا مساجد میں نماز فجر کی ادائی کی کے بعد ملک کی ترقی و خوشحالی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں شہدہ کے لیے فاتحہ اور قرآن قانی بھی کی جا رہی ہے ریڈیو پاکستان اس دن کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کر رہا ہے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے آج شکر پڑی ہیں اسلام آباد میں یوم دفاع شہدہ کی تقریب میں شرکت کی انہوں نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی جادر چڑھائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انوار الحق کاکر نے شہدہ کو زبردست قراج اقیدت پیش کیا اور ان کی قربانیوں کو سراہا وزیراعظم نے کہا کہ شہدہ نے قوم اور ملک کا دفاع کرتے ہوئے راہ حق میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اطلاعات و نشیات کے نگرہ وزیر مرتضی سولنگی بھی اس موقع پر موجود تھے یوم دفاع و شہدہ کی موقع پر اپنے پیغام میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ 6 ستمبر جوامردی بہادری جرت اور حمد کی دن کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے انہوں نے کہا یہ دن ہم سے تقاضی کرتا ہے کہ حب الوطنی اور پاکستان کی خدمت کے جذبے کا اعادہ کریں اور عرض پاک کے ان جعباز فرزندوں کو خراج عقیدت پیش کریں جنہوں نے وطن کی سلامتی یقینی بناتے ہوئے شہادت کا روتبہ حاصل کیا یوم دفاع کی موقع پر آج لاہور میں مزار اقبال پر پھولوں کی جادہ چڑھانے کی تقریب ہوئی کور کمانڈر لاہور نے مزار پر پھول چڑھائے جبکہ پاکستان کے استحقام اور شہدہ اور ان کے اہلی خانہ کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں کور کمانڈر لاہور نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی ترج کیے یومی دفاع شہدہ پر جوائن چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمن سروسز چیفز اور ملک کی مسئلہ افواج نے شہدہ اور ان کے اہلی خانہ اور جنگی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملک کی فوجی قیادت نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 6 ستمبر 1965 کو ایک چھوٹی اور بہادر فوج نے لگن یقین اور پیشاورانہ عظم کے ساتھ عددی لحاظ سے اپنے سے کئی گناہ بڑی فوج کو پسپا کر دیا آئیس پی آر نے کہا کہ پاکستان کی مسئلہ افواج تمام داخلی اور خارجی خطرات سے وطن کا دفاع یقینی بنانے کے لیے پر عظم ہے منصف بندی اور ترقی کے نگران وزید محمد سمی نے اس عظم کا اعادہ کیا ہے کہ بوری حکومت مرک میں کاروبار آسان بنانے کے مواقع فراہم کرے گی انہوں نے یہ بات اسلام آبات میں پاکستان بسنس پورٹل کے لیے مجوزہ قانون پر زیلی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کے دوران کہی انہوں نے کہا حکومت نے انتجاویز پر موثر عمل درامت کے لیے متعلقہ وزارتوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں تجارت سنت اور پیدوار کے نگران وزید ڈاکٹر گوھر ایجاز نے وست ایشیائی ممالک کے ساتھ پچاس ارب ڈالر کی تجارت سے صلاحیت کی نشان دہی کی ہے انہوں نے ازبکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وست ایشیائی ملکوں میں تجارت کی اہمیت کو جاگر کیا اقوامی متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 78 اجلاس نیویوک میں بازابطہ طور پر شروع ہو گیا ہے اس اجلاس کا نقطہ اروج روان ماہ کی انیس سے پچیس تاریخ تک ہفتے کا ہوگا جس میں دنیا بھر سے قائدین سب رہان مملکت اور وزرائے خارجہ شرکت کریں گے اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاک جیو وی ڈاک پی کے اور آپ فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں